بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مقدساتها فا انکل محدثت بدا وَكُلُّ بِذَاتٍ دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کَمَا صلیتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِئِدٌ مَّجِيدَ اللہم مبارک يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُكَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْرَحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومِ لَا تَأَخْذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ تمام قسم دی تعریفات تحمیدات تمجیدات تکبیرات اللہ رب العزت دی ذات دی واسطی خاص بے شمار انگینت لا تعداد درود و سلام دی برکہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تی عزیز بھائیو محترم دوستو بدرگو نہائی تھی قابلِ قدر واجبِ الْاحترام میری روحانی ماں و بہنوں اللہ رب العزت دی توفیق دینا آیت القرسی تے آج الحمدللہ چوتھا جبات المبارک ہے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات نو بیان کیتا گیا سی کہ اللہ رب العزت دی ذات ہی عبادت دی لائق ہے کیونکہ وہ الحی القیوم وہ زندہ ہے زندہ رکھن والا ہے وہ قائم بھی ہے قائم رکھن والا بھی ہے ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی اتھوں تک کہ موت نو بھی موت آ جائے گی مگر اللہ رب العزت دی ذات ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گی آج دی بابرکت مجلس تے اندر انساء اللہ تعالی آیت القرسی دا جملہ لا تأخذہو سیناتوں والا نوم دے موزو تین سلابات ہوئے گی کہ صرف اللہ رب العزت دی ذات ہی ایسی ذات ہے جنہوں موت درکنار انہوں نیند بھی نہیں آن دی انہوں نیند ایک پاسی رہ گی اور شوال رب انہوں قدی اونگ بھی نہیں آئی اگر اللہ رب العزت سو جائے انہوں اونگ آ جائے دنیا والیاں دیا پریشانیاں کون حل کرے لوگان دی مشکل کسائی حاجت روائی کون کرے اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایسی ذات ہاں کہ میں نو نیند بھی نہیں آن دی میں نو اونگ بھی نہیں آن دی جبکہ دنیا والیاں واسطے نیند بڑی رحمت ہے بڑی نعمت ہے انسانہ واسطے نیند بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں خود نہیں سوندہ دنیا والیاں نو سولانا ہاں میں خود نہیں کھاندہ دنیا والیاں نو کھوانا ہاں میں خود نہیں پیندہ دنیا والیاں نو پیلاندہ ہاں دنیا دے اتے کوئی ایسا شخص موجود نہیں جڑا چلا گیا انہا بچوں بھی کوئی ایسا نہیں جنہوں آج تک نیند نہ آئی ہوئی کوئی نیکے کوئی بدے کوئی پیرے کوئی فقیرے کوئی استادے کوئی شگردے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی دولتمند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ادنا ہے کوئی اعلا ہے ہر شخص نو نیند آن دی اور ایس جملے دے اندر بڑی ہی فصاحت و بلاگت دے سمندر سموکے رکھ دیتے گئے کہ لا تأخد ہو سینا تم ولا نوم کہ جڑا رب ہوئے انہوں نیند نہیں آن دی جنہوں نیند آئے اور رب نہیں ہوں دا مبود ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے مسجود ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے مشکل کشاہ ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے حاج ترواہ ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے مختاری کل ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے عالم الغیب ہو اندائی جنہوں نیند نہ آئے جنہوں نیند آ جائے ہو نہ عالم الغیب ہے نہ مختاری کل ہے نہ ماں فوق الاسباب دیتا مدد کر سکتا ہے وہ اک کو ہی ذات ہے وہ اللہ رب و لیزدی ذات ہے امام ابن کثیر راہی امہ اللہ نے ابن کثیر دے اندر ایک واقعہ لکھیا پنی اسرائیل والیہ نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا بنی اسرائیل والی ایسی قوم گدری ہے دنانو اللہ رب و لیزد نے بہت ساریاں نعمتان دنال نمازیا اور بڑے عجیب و غریب سوال کریا کر دی سی گائے دے بارے تسی واقعہ سنیا ہوئے گا وہ دن اندر میں ہونا بڑے سوال کیتے گائے کے ہو جی ہوئے کس طرح دی ہوئے جوان ہوئے کی بڑی ہوئے دیگر معاملات تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنے دنے کہ اے موسیٰ حالی انام رب کا کیا تیرا رب سوندہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو اے سوال تے بڑا فضول ہے اتاق اللہ اللہ رب و لیزد دے کلو ڈر جاؤ اے ہود ہے سوال اللہ رب و لیزد دے بارے نہیں کری دے قوم نے اسرار کیتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اے سوال اللہ رب و لیزد دے سامنے رکھیا کہ اے اللہ میری قوم پوچھ دیئے کہ اللہ تو سوندہ ہے کہ نہیں اللہ رب و لیزد نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تُس ہی اپنی قوم دے سامنے زبانی کلامی بات نہ رکھو بلکہ پریکٹیکل کر کے رکھو تاکہ انہوں نے سمجھ آ جائے اللہ رب و لیزد نے فرمایا فَخُضْ زُجَاجَاتَئِنْ اے موسیٰ دو شیشے دیاں بوتلان لیلہ اپنے ہاتھان دے اندر پکڑ کے کھڑا ہو جا اور ساری رات کھڑے رہنا ہے سونا نہیں دا موسیٰ علیہ السلام نے دو بوتلان پکڑیاں شیشے دیاں ہاتھ دے اندر لے کے دو ماں دے اندر اکدائیں دے اندر اکبائیں دے اندر کھڑے ہو گئے فرمایا فَلَمَّا كَانَ آخَرُ اللَّيْلِ فَلَمَّا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ثُلُس جو دو رادہ تی آئی سا گدھریا نا موسیٰ علیہ السلام تی اونگ آئی سنبھل گئے فرمایا فَوَاقَ لِرُكُبَةَيْهِ ہتھاں جو گرن لگیاں تے سنبھل گئے لیکن جدو رادہ آخری پیر آیا نا جی چھے دا کے نیند زیادہ غلبہ پان دی موسیٰ علیہ السلام تے جدو نیندہ غلبہ آیا نا تو دو میں بوتلان ہتھاں جو گریان تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَالَ يَا مُوسَى لَوْ كُنْتُ عَنَامُ لَسَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ فَحَلَقَتِ كَمَا حَلَقَتِ الزُجَاجَتَانِ فِي يَدَئِكَ اے موسیٰ علیہ السلام ہن ترہ غور کر کہ اگر توں سونگے ہیں توں ایک انسان ہیں توں سونگے ہیں تے تیرے آتھاں تے دو بوتنا سنو تے اونا دا حسر بے کی ہویا ہے آپس تے اندر او زمین تے گریانے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیاں ریدہ ریدہ ہو گئیاں کہ اے موسیٰ اگر عرش والا رب سو جائے جندے ہاتھ تے اندر پوری کائنات دا نظامیں تے دنیا اور آسمان دا کی بنیں ستہ زمینہ دا کی بنیں ستہ آسمانہ دا کی بنیں اور جو کچھ اس تے درمیان ہے اے موسیٰ جس طرح توں سوتائیں تیرے ہاتھ تے کنٹرول نہیں ریا نیند دے غلبے دی وجاتوں اونگ دے غلبے دی وجاتوں دو بوتلان آپس تے اندر گر کے ٹٹ گئیاں ریدہ ریدہ ہو گئیاں اگر میس ہوں جاماں تے زمینوں آسمان دا نظام بھی درم برم ہو جائے تباہ برباد ہو جائے لا تأخدہ سیناتو ولا نو اللہ رب العزتی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نیند نہیں آن دی انہوں اونگ نہیں آن دی اور ویکھو اللہ رب العزت دا نظام ہے انسان میند مزدوری کردہ ہے ڈاکٹر ڈاکٹری کردہ ہے ملازم اپنی ملازمت کردہ ہے دکاندار دکانداری کردہ ہے زمیدارہ اپنی زمیداری کردہ ہے تھک ٹٹ کے انسان تھکیا ماندیا ہاریا اپنی کردی اندر آدھا ہے اللہ دا نظام ہے کہ جب تک وہ سومی نہ اتروتا دا نہیں ہندھا ایک موبائل ہے اسی انہوں دو تین کنٹے چار کنٹے مسلسل استعمال کرنے ہیں اور وہ دی بیٹری ڈیڈ ہو جائے وہ چارجنگ تو بغیر دوبارہ آن نہیں ہوئے گا بھی اینی ہی انسان دا نظام ہے بلکل اسے ترائیں اگر انسان چارج نہ ہوئے نین تو انسان سومے نہ بلکل ترو تادا نہیں ہو سکتا تادا دم نہیں ہو سکتا انسان سوندھا اٹھ کے ناندھا اپنے اگلے کامدی روٹین واسطی ترو تادا بلکل حساس بساس کھڑا ہو جاندھا ہے یہ اللہ رب العزت دا نظام ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیند نو تو اڑے واسطے رات نو تو اڑے واسطے پردہ بنایا ہے نیندہ سامان بنایا ہو دی اندر وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَآَاشَا اور دِنُّ تو اڑے واسطے مجید دا دریہ بنایا ہے اللہ رب العزت دا نظام ہے اور مالکی ارد و سما نے دوسرے مقام تے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنْ آمَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبْتِغَاءَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہڑی دن اور رات دی نیند اور رزق دا تلاش کرنا اللہ دیا نشانیاں دے بچو ایک نشانی ہے رزق دا تلاش کرنا بھی اللہ دیا نشانیاں جو ایک نشانی ہے اور رات اور دن دی نیند بھی اللہ دیا نشانیاں دے بچو ایک نشانی ہے اللہ رب العزت دا نظام ہے اور ایک مشاہدی دی بات ہے ایک انسان تاندرستے ترو تازائے بلکل ہشاش بشاشے ہٹا کٹا ہے انسان سون جائے نا اللہ دا نظام بیکھو انسان سون جائے تاندرستے لیکن ادانو حرکت نہیں دے ساکتا اکھاں اگیاں لیکن ویخ نہیں ساکتا ستا بھی ہے ہاتھ ہینے لیکن پکڑ نہیں ساکتا پیر ہینے چل نہیں ساکتا کانہ اگینے سون نہیں ساکتا چنگا پلا ہے تاندرستے انسان یہ تو سون گیا ہے ہواس سے خمسا انسان دے کدھی کام نہیں کرنے گے اور کدھی انجبی ہندہ ہے سارے فراج کار دے ستے پہ ہندے نے چور آندے نے تالے توڑ دے نے کٹر یہ وہ اُرا پر آئے سان لگان پار لگان اور سارا کچھ لیدن صبح کارلے ہندے نے یار پتا نہیں کی راتی دا نیندی بڑی آئی کوئی بندہ اٹھے آئی نیدہ اللہ دا نظام ہے انسان سون دائے اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تیرے واسطے نیند جیڑی ہے نا بڑی وڈی اللہ رب العزت دی طرف نعمت ہے لیکن اللہ رب العزت دے واسطے نیند حرام ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نو نیند نہیں آن دی میں نو اونگ نہیں آن دی اگر میں سون گیا میرا بندہ مشکل دے اندر آیا تھے او دی مشکل کسائی کون کرے گا اگر میں سون گیا میرا بندہ پریسانی اوہ دی پریشانی دور کون کرے گا اگر میں سونگیا میرا بندہ مصیبت دے اندر ہے اوہ دی مصیبت اور کون کرے گا اس واسطے فرمایا اللہ رب العزت دی ذات ایسی ذات ہے اگر وہ سونگئی پھر دنیا دیا مشکلہ کوئی حال نہیں کر سکتا اس واسطے فرمایا کہ اللہ سوندہ نہیں اللہ رب العزت نو اونگ نہیں آن دی لیکن دنیا والیاں نے اللہ رب العزت دنالصر کیتا اللہ رب العزت دنال ٹھٹھا کیتا اللہ رب العزت دنال مزاق کیتا لوگانو مسکل کسا اور حاجت روا من لیا دنیا دیتے کوئی ایسا رب کوئی ایسا پیر کوئی ایسا فقیر کوئی لے کے آئے کہ جڑا کوئے کہ میں نو نیند بھی نہیں آن دی میں نو اونگ بھی نہیں آن دی اونو سجدہ کرنا جائے دی ہوئی کوئی ذات ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے جنو اونگ بھی نہیں آن دی اللہ رب والعزت نے نا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا اللہ یتوفر انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامیها فیمسک اللذی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت قضا علیہ الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَا إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّكُمِ يَتَفَكَّرُونَ سورہ زمر دے اندر آیت نمبر بتالی اللہ رب والعزت نے اعلان فرما دیتا اللہ یتوفر انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامیها اللہ رب والعزت فرما دینے او دنیا والے او جدو انسان سون جاندہ ہے اللہ رب والعزت او دی رونو قبض کر لین دینے قرآن دے الفاظ نے تے جڑے انسان نے فوت ہونا ہندہ ہے اللہ رب والعزت فرما دینے او دی رونو بھی قبض کر لیا جاندہ ہے جنہیں مرنا ہے او دی رونو بھی قبض کر لیا جاندہ ہے جنہیں نہیں مرنا او دی رونو بھی قبض کر لیا جاندہ ہے اللہ رب والعزت قرآن اندر اعلان فرما دینے پھر جیس بندے دے بارے جیس رو دے بارے اللہ رب والعزت دا فیصلہ انہیں مرنا ہے او دی رو او دے جسم دے اندر لوٹائی نہیں جاندی اللہ او دی رونو روک لین دینے تے جن دا اللہ رب والعزت نے فیصلہ کر دیتا ہے اے بندے انہوں چار دن دے دیتے جان اے بندے انہوں دو سال دے دیتے جان پانچے سال دے دیتے جان اللہ رب والعزت نے فرمایا او دیرو جسم دے اندر دوبارہ داخل کر دیتے جان دیئے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام جی دو سوم دیسن میرے آقا بستر تے لیٹن لگ دیسن نبی علیہ السلام پڑھیا کر دیسن اللہم بسمی کا انوتو و آہیا اللہ میں تیرے نام دے نا لی مرنا اللہ میں تیرے نام دے نا لی زندہ ہننا کی مطلب عربی دے اندر محاور آئے کہ جڑی نین دے او موت دی پینے نین جڑی او موت دی پینے جی دو انسان سون جان دائے انسان کتھوں کتھوں دیا سہرا کر دائے روح انسان دی کتے کتے لگی پھر دیئے اللہ رب بولی زدہ نزامے جیسے بندے نے دنیا دے اتے رہنا ہی نہیں تو اسی سن دے رہن دے ہو کہ کہنے دینے رات نو چنگا پلا ستا سی صبح اٹھے آئی کوئی نہیں رات نو ایسا دی نماز پڑھئے چنگا پلا گلنا کردہ ستا سی صبح اٹھے آئی نہیں اللہ رب بولی زد نے قرآن اندر اعلان فرما چڑے آئے اور لوگوں جنو میں پساند کران کے بندہ دنیا دے اتے نہیں رہنا ایدہ دنیا تو وقت ختم ہو گیا ہے اللہ فرما دینے جدو اندی موت جدو دن نیندے وقت روح نو کڑے آ جاندہ ہے میں او دا زمین دے اندر او دی روح نو دوبارہ جسم دے اندر لوٹاندہ ہی کوئی نہیں پھر او بندہ دنیا تو گیا بندہ کہنے دا یار چنگا پلا ستا سی ٹھیک ٹھاک سی صحت مانت سی ماں چالا گلنا کردہ ستا ہے پتا نہیں یار کی ہویا ہے او دا وقت پوجی گیا ہے یہ دو انسان دی روح نکل دیئے نا یہ لدہ نظام ہے نیندے وقت انسان دی روح نکل جاندیئے ہواسے خمسہ کام نہیں کردے انسان دیاں کھاں بھی نہیں ویکھ نہیں سکتا ہاتھ بھی نہیں پکڑ نہیں سکتا کان بھی نہیں سن نہیں سکتا پیر بھی نہیں چند نہیں سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو توڑے بیچے کوئی بندہ سوئے نا سو جائے یہ دو بیدار ہوئے نا آقی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اپنے ہاتھ تین دفعہ تووے نانا اسے برطن بھی اندر آتھنا پاوے تین دفعہ ہاتھت تووے نا آپ نے فرمایا انہوں نہیں پتا انہوں نے اتھانے رات کتے گداریے صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث کیوں دسخنا کی مراد ہے آقی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سو جائے جڑا پوری رات او دا وجود حرکت نہ کر سکے او اپنے وجود تے کابو نہ رکھ سکے اپنے وجود دا انہوں علم نہ ہوئے او دا اپنے ہتھان تے بھی اختیار نہیں او اپنے ہتھان تے کابس نہیں کہ میرے ہتھانے رات کتے گداریے او جڑا ہتھان بھی حفاظت نہیں کر سکتا پوری کائنات دی بھی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ایک کوئی ذات ہے اللہ رب العزت دی ذات ہے کہ جڑا انسان بھی حفاظت کرتا ہے انسان سوئے انسان بیدار ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے تیرے واستے سہولتا نہیں اور سوال رب واستے نہیں اوہ تے مالک سوندہ ہی نہیں انہوں نیند بھی نہیں آنی انہوں اونگ بھی نہیں آنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر مختلف واقعات بیان فرمائے اللہ رب العزت نے نہ ایک واقعہ سورہ کحف دے اندر بیان فرمایا کیا جی کل کوئی انسان نیک ہوئے نا نیک تھوڑا جا کہ لوگ انہوں مشکل قصا سمجھ لیں دیں حاج ترواز سمجھ لیں دیں کہ یارے بندہ بڑا قابل ہے بڑی کرنیاں علا ہے جو کہندہ ہے جناب وہ ہی ہو جاندہ ہے لوگ انہوں سجدے شروع کر دیں دیں لوگ جناب نظر و نیاز شروع کر دیں دیں لوگ انہوں کو منگنا شروع کر دیں دیں اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں مسلمان دے کام سیان احسان نہیں قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا اصحابِ کاف دے بارے دکیہ نوس بادشاہ سی روم دے رہن والا سی اور اوٹھوں دے رہن والے چند نوجوان اللہ رب العزت نے انہوں ہدایت دین الحم کنار کیتا مفسرین لکھ دیں کہ بڑے بڑے شروع فا بڑے بڑے سردار انہوں دیو بیٹے سن اللہ رب العزت دی توحید دا رنگ چڑ گیا آج کالتے لوگ دوگلے بڑے لگے پھر دیں توحید بھی رکھ لی دنیا بھی رکھ لی لیکن نہیں اونا لوگانو اونا نوجوانو او جڑے نوجوان سننا جو اللہ دی توحید نو قبول کر لیا اللہ رب العزت دی توحید نو اکسپٹ کر لیا رنگ چڑ گیا پھر او اتریا نئی دکیہ نو اس بادشاہ نے زور لگا ریا لیکن او اللہ دے بندے توحید تو نہیں بھیرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر اونا دا واقعہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَدَ لَنَّ دَعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَاهَنَا لَقَدَكُلْنَا اِذَا سَطَطَا اللہ رب العزت فرمان دے اسیوں نانو اونا دے اقیدیاں دے اندر مضبوط کر دیتا اونا دے دلان دے اندر ایمان نو مضبوط کر دیتا چوکی کہن دے اِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَدَ سادہ رب تے اوئے جڑا اسمان نانو بھی مالکے جڑا زمین نانو بھی مالکے اسیوں سے رب تے علاوہ کسے ہور دی عبادت نہیں کرانگے اور اسی اے بات کہیے کہ اللہ رب والحزت و علاوہ ہور بھی مشکل کچھ آئے اے تے بڑے ظلم واری باتیں بڑی سیاتی واری باتیں ہا اولائی قوم وَنَتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِحَتَنَا لَوْ لَا يَا تُوْنَا عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيِّنِنَا فَمَنَا عَدْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ کَا دِبَا اے ساٹھی جڑی قومیں اے لوگ جڑے ریں اللہ رب والحزت و علاوہ جڑے محبود منی پھیر دینے اللہ رب والحزت و علاوہ جڑے حاجت روا منی پھیر دینے اللہ رب والحزت و علاوہ جنانو مشکل کچھ آئے کہندے کینے کے انہا واسطے انہا لے کوئی واضح دلیل بھی تے لے کہ اللہ رب والحزت نے کوئی دلیل اتاری ہوئے اللہ رب والحزت دا قرآن کہندہ ہے یہ دو انہا سٹینڈ لے لیا دکیانو اس بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو گئے کہندے نے اے بادشاہ اسی تیرے نام دے چڑھاوے نہیں چڑھاوانگے اسی تیرے بتان دی پوجا نہیں کرانگے اسی دیوس اللہ رب والحزت دی عبادت کرانگے انہوں ہی مشکل کوئی سامننگے تے دکیانو اس بادشاہ کہندہ ہے تُس ہی سرافہ دی اولاد جے تُس ہی سرداران دی اولاد جے تے میں نہیں چاندہ اے میں زندگی تو ہاتھ تو بیٹھو میں نہیں چاندہ کہ تو ہنو قتل کر دیتا جائے میں تو ہنو مولت دینا ماں اپنے آپنو صدار لو اللہ رب والحزت دا قرآن اعلان کردہ ہے یہ اپنے علاقے دے اندروں نکل جاندے نے اپنی بستی دے اندروں نکل جاندے نے اللہ رب والحزت فرمان دے نے وَإِذِ اضْتَذَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ فَأَفُوْ فَأَوُوْ إِلَى الْقَافِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَحَيْ وَيُحَيِّئِ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اللہ رب والحزت فرمان دے نے اگر تسیہ لیدہ ہوئی گئے جے اونا دیکھ لو جڑو اللہ تو علاوہ کسے ہور نو بامود بان دینے اللہ تو علاوہ ہور لوگانو مشکل کشہ من دینے اللہ رب والحزت نے فرمایا پھر اونا دے دلان دے اندر بات پا دیتی گئی کہ غار دے اندر پناہ لے لو غار دے اندر پہنچے نہ اللہ رب والحزت نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ نے کیسا خاص پروٹوکول دیتا اللہ رب والحزت دی توحید والے اللہ رب والحزت نومنن والے اللہ رب والحزت قرآن اندر اعلان کر دینے وَتَرَسَّمْ سَئِذَا تَلَاتَمْ تَزَا وَرُعَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ السِّمَانَ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنُهُ ذَالِكَ مِّن آیَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدَ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْسِدَا اللہ رب والحزت قرآن اندر اعلان کر دینے اے میرے نیک بندے اے میرے ولی بندے اجھ لوگ نیکا نو مشکل کو شاہ سمجھ دینے نیکا نو حاجت روا سمجھ دینے اللہ فرما دینے غار اندر جدو پہنچے نا غار اندر جدو پہنچ دینے اللہ رب والحزت فرما دینے مَنُوِ اِنَا دِيَا دَامَا اِنیا پیاریاں لگیاں اللہ فرما دینے جدو سورج تلو ہندہ سی اندی توپو بھی گار دے موندے اندر نہیں سی جان دی حلکی حلکی روشنی جان دی سی تاکہ میرے بندے زندہ رہن حلکی حلکی ہوا جان دی سی تاکہ میرے بندے انو ہوا لگ دی روئے اللہ فرما دینے سجی سائڈ تو سورج ہٹ کے تلو ہندہ سی جدو غروب ہندہ سی خبے پاس و کترا کے گدر جان دا سی تاکہ میرے بندے انو کسے چیز دا علم نہ ہوئے تاکہ میرے بندے انو توپنا لگ جائے میرے بندے انو ہوا دے جھونکے نہ لگ جان ہلکی ہلکی ہوا بھی پہنچ دی رہی ہلکی ہلکی روشنی بھی پہنچ دی رہی اللہ رب علیہ السلام فرمان دینے وَتَحْسَبُهُمْ عَيْقَدَوْا وَهُوَ رُكُوْا وَهُمْ رُكُودَ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ السِّمَالَ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ دِرَاعِهِ بِالْوَسِيدَ اللہ رب علیہ السلام قرآن اعلان کر دائے اوہ لوگوں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں دس سال نہیں پنجا سال نہیں سو سال نہیں اللہ رب علیہ السلام فرمان دینے وَتَحْسَبُهُمْ عَيْقَدَوْا وَهُمْ رُكُودَ تُوسی سمجھ دے سو اوہ جاگ دینے اللہ فرمان دینے نانا دنیا والے ہو اوہ تے ستے پیسن اللہ دا نظام بیکھو اکھاں کھلیاں نے اکھاں کھلیاں ہویاں نے اللہ فرمان دینے وَتَحْسُبُهُمْ عَيْقَدَنَا اور تُوسی اے ہوئی سوچ دے ہو ہوگے کہ اوہ جاگ دے سن اللہ فرمان دینے نانا وَهُمْ رُكُودَ اوہ تے ستے ہوئے سن اللہ رب علیہ السلام نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَدَا تَشْسِمَالَ اللہ رب علیہ السلام قرآن اعلان کر دائے اوہ نا دیاں سجے کھبے دیاں کر بٹاں عرشہ مالا رب بدل دا رہا اللہ رب علیہ السلام نے پچھلی آئی تاں دے اندر بیان فرمایا کہ لوگو میں اوہ نا دیاں کن آ دی تھپکیاں دے 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 کے اوہ نا سلا دیتا ایک سال نہیں پنجاز سال نہیں سو سال نہیں ڈیڑھ سو سال نہیں دو سو سال نہیں تین سو سال نہیں اللہ رب علیہ السلام دا قرآن اعلان کر دائے اے جیدو کھڑے ہوئے نا اللہ رب علیہ السلام نے نا اپنیا قدر دا دے نال دوبارہ نین تو بیدار کی تا اللہ رب علیہ السلام دا قرآن اعلان کر دائے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوَ بَيْنَهُمْ قَالَ كَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمَ اے جیدو کھڑے ہوں دینے ایک دوسرے دیکھو لو پوچھ دائے دوسرا تیسرے دیکھو لو پوچھ دائے آپ پستے اندر سوال کر دینے اللہ فرمان دینے زندہ یہ شواستے کی تا نینچو بیدار یہ شواستے کی تا تاکہ آپ پستے اندر سوال تے کرنا پتا تے لگے دنیا والے آنوں اللہ رب العزت نے فرمایا اس سوال کر دینے آپ پاں کنی کودے رس ہوتے ہیں امام ابن کسی راہمہ اللہ نکل کر دینے جو دو ستے سن راہ دا پہلا ہی سا سی زہر تو پہلوں پہلوں دا وقت سی جو دو اٹھ دینے اثر دا وقت تے تے کہن دینے لابثنا یوماً او بعد یوماً یا ایک دین ستے ہیں یا دین دا کچھ حصہ ستے ہیں اللہ رب العزت نے کی دا سیا او لوگو او ولی سن ایڈا کوئی پروٹو گول والا بندہ میں انہوں دنیا تے بخاؤ تے سی جن دے اللہ نے کنہ تے تھپکیاں دے دے کے سوائیا ہوئے کوئی ہے کوئی پیر فقیر دنیا دا ولی تے لے کے آؤ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف کنہ تے تھپکیاں ہی نہیں دیتی ہیں میں انہوں نا دیاں کربٹاں بھی بدل دا رہا رات نو میں تے تو کنیا کروٹاں بدلنیاں کسے نو کوئی علم نہیں اللہ فرما دے نے کروٹاں سی خود بدل دے رہے پنجاز سال نہیں سو سال نہیں اللہ دا قرآن اعلان کر دا تین سو نو سال ولی ستے ہی رہے تین سو تین نو سال نہ بار دا پتا لگیا تے نہ اندر دا پتا لگیا اللہ رب العزت نے فرمایا او پرفیکٹ ولی ریجسٹڈ ولی جنہوں اللہ دے قرآن نے ولی کیا ہے تین سو نو سال ستے رہے یہ پتا ہی نہیں لگیا اور جنہوں اپنے سونڈا پتا نہیں جنہوں گدرے کردہ پتا نہیں وہ تیری اور میری مشکل کو سائی اور حاجت روائی کی میں ہی کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے دوسرے مقام تے ایک ہور واقعہ بیان فرمایا اے اللہ دے ولی سن نیک بندے سن لیکن صرف اے نہ دے تین سو تین نو سال سونڈی وجہ تو اگر انسان انہوں کوئے کہ جنہوں بے مشکل کو چھا رو حاجت روائی بان گیا نہیں تے بے وکوفی ہے نا جنہوں اے نہیں پتا کیسی ہے تے ستیاں نو سنو کنی دیر ہوگی ہے اللہ رب العزت نے نہ کپڑے مہلے ہوں دیتے نہ عمراج فرق آیا جمیں جوان ستے سن تین سو نوہ سالہ باد تین سو نوہ سالہ باد اللہ نے جوان دے جوان ہی اٹھا دیتے رابدیاں قدرتہ نہیں تاہیت شاک نہیں ہویا نہ توپ گئی نہ کپڑے مہلے ہوئے نہ اتھے کوئی نیری چلی نہ کپڑے خراب ہوئے اٹھے بالکل جمیں جناب ہشاش بشاش ستے سن اوہ میں ہشاش بشاش اٹھے شاک نہیں ہویا بلکل اللہ رب العزت نے میرے اور تیرے سامنے اے واقعہ راکھ کے دسنا سی کہ لوگوں جنہوں اپنے گدرے ہوئے کل دی خبر نہیں جنہوں اے پتہ نہیں میں ستے نوہ کنی دیر ہوئی ہے تیری بھی مشکل کسائی نہیں کر سکتا انسان تے منٹ دے اندر لمک پہندہ ہے منٹا سکنٹان دے اندر رابدینالشرک کرن لگ پہندہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا دوسرے مقام تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے اندر ایک دفعہ ایسی زبردست تقریر کی تھی کہ قوم والے اندر اکھاں بے اپئیاں رون لگ پہ ایسی فساحت و بلاگت دے نال لبریگ اور بھرپور اندادِ گفتگو اپنایا کہ لوگ رون لگ پہ ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا تو آڑے تو وعد کے بھی دنیا دے اندر بنی اسرائیل دے اندر کوئی عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اپنے آپ تے اپنے مومیاں مٹھون نہیں بننا چاہی دا انسان خود کوئے کہ میں بڑی شیعہ اللہ نے نبی دی بات نو بھی پسند نہیں کیتا اپنے کی جیدہ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اللہ نے فوراں وئی پہ دی کہ موسیٰ اے بات غلط ہے تو اے دی نسبت اللہ دی طرف کرنی سے کہ اللہ ہی سب تو دیادہ علم بالا ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے تو وڑا تھا کوئی عالم ہی کوئی نہیں اللہ حرکول عزت نے فرمایا موسیٰ چل نکل پھر علم اصل کرنے والا آتے چل ایسے شخص تے کول میں تینوں لے کے چلنا ایسے شخص تے کول پونچ جنہوں میں او علم اتا کیتا ہے جڑا تیرے کول بھی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام انہا شوق انہا زوق پیدا ہویا دیل دے اندر اسیدہ کسے دے کول نیمت ہوئے نا اللہ دی قسم اسی ویکل چھاڑ جانے ہیں کہ یار اس بندے کول نیمت آئی کہ میں ہوں دے کول کیوں جا ہوا میں ہوں دے کول کیوں جا ہوا چوڑے ہوں نہیں آگو اے تکبر دی علامت ہے موسیٰ بھی نبی ہے علیہ السلام علیہ السلام اللہ نے نبوت دیتی ہے لیکن علم دا ذوق بکھو گئے نا کہ یا اللہ اچھا دنیا تھی ایسا بندہ بھی ہے اللہ نے فرمایا ہاں نکل موسیٰ اللہ وہ لبے گا کی تھے اللہ رب والعزت نے فرمایا ایک مچھی لیل ہے مچھی نو پونوی لا تے مچھی نو تالوی لا ایک تھیلے چپالا جتے مچھی زندہ ہو جائے گی نا او تھے تیراو میں او تھے میراو بندہ تیراو ملے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاندے یوسیٰ بن نون علیہ السلام نے نال لے دیا سفر واسطی اللہ رب والعزت دا قرآن اعلان کر دائے وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَال بَحْرَيْنَ اَوْ اَمْزِيَهُ قُبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فَلَمَّا جَابَ زَقَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَ مِن سَفْرِنَا مِن سَفْرِنَا هَادَا نَسَبَا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یوس needing نونosity علیہ السلام تھیلے دیں در مچلی پائی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اللہ رب پولی صدہ قرآن اعلان کردائے مجمع البحرین جتھے دو دریہا مہدہ پانی آپس دیں در ملدائے جتھے دو دریہ آپس دیں در م للدینے اے موسیٰ علیہ السلام اوہ تے توہاں نو میرا اوہ نیک بندہ ملے گا جنو میں اوہ علم اتا فرمایا ہے جڑا تیرے کول بھی کوئی نہیں جنو میں تیرے نالو زیادہ علم اتا فرمایا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساگرد نو لے کے اپنے ہم سفر نو لے کے اپنے سفر جاتے نو لے کے نہ نکل دینے تے یوسیٰ بن نو نو کہنے دینے کہ تُو اے مچھلی دیاں حفاظتہ کرنی آنے جتے مچھلی زندہ ہو جائے سمجھو منزل ساڑھی آگئی ہے مقام ساڑھا آگئی ہے یوسیٰ بن نو نو علیہ السلام فرما دینے چل دیاں چل دیاں سفر کر دیاں کر دیاں موسیٰ علیہ السلام اتھکاوت ہو گئی اللہ دا قرآن اعلان کردائے موسیٰ علیہ السلام اتھاک جاندینے نیندہ غلبہ آ جاندائے اونگ آن لگ پہن دیئے جماعیاں آن لگ پہن دیاں نے باسیاں آن لگ پہن دیاں نے اللہ دی قدردہ نظام بیکھو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام یوسیٰ بن نو نو کہنے دینے میں تے سون لگیاں اے مچھیدیاں حفاظتہ کرنی آئیں اے مچھی جدو زندہ ہو جائے اے جدو زندہ ہو جائے میں نو بیدار کر لیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام سونگے اللہ دا نبی سونگیا وقت دا نبی سونگیا وقت دا امام سونگیا اللہ رب علی صدق قرآن اعلان کردائے لا تا خودہو سیناتن والا نوم اور لوگو جڑا سون جائے جنہوں نیند آ جائے چاہے نبی ہوئے چاہے وقت دا پیغمبر ہوئے چاہے وقت دا رسول ہوئے چاہے وقت دا امام ہوئے چاہے وقت دا مجدد ہوئے چاہے کوئی جن آب آم ہوئے چاہے کوئی خاص ہوئے اللہ فرما دینے وہ مشکل کسا نہیں ہو سکتا وہ حاجت روانی ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام سون جاندے نے یوسیٰ بن نون علیہ السلام دی ندر تھیلے تے پئی ندر تھیلے تے ٹھیکی ہوئی ہے اچانک جناب مچھلی ہلی تھیلا ہلیا مچھی تڑ پیئے نہ انہیں جناب پانی دے اندر چھلانگ لگا دیتی اللہ رب علی صدق قرآن اعلان کر دائے جمیں جمیں مچھلی پانی دے اندر جا رہی ہے اے درالہ پانی بھی اے درالہ بھی اگوں پیچھوں سجیوں کھبیوں اللہ رب علی عزت فرما دینے اسی سارے دا سارا پانی جامد کر دیتا سارا پانی کھڑا ہو گیا سارا پانی پتھر بن گیا اللہ رب علی عزت دا قرآن اعلان کر دائے جمیں جمیں مچھلی پانی دے اندر جا رہی ہے سرنگ بندی جا رہی ہے اللہ دیاں قدرتاں بیکھو اور یہ تو بیدار ہوئے نا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی سفر دیروان نہ ہو یہ یوسیٰ بن نون علیہ السلام کہنے نہیں کہ میں نے یاد ہی نہ رہا کہ مچھیتا ذکرتی کر دیا چار دے گئے چار دے گئے چار دے گئے اللہ دیا کرنی ہے ستیاں پوکھنی لگی یہ تو سفر جاری رکھیا نا جتھو تک رب نے چایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیتا جتھو رب نے روک دیتا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوکھن لگی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسیٰ بن نون لیا ناشتہ تک کریے آج دے سفر نہیں تے بڑا تھکا دیتا ہے اللہ نے فرمایا جنہوں پوکھن بھی لگے مشکل کشا نہیں ہندہ جڑا ساؤں بھی جائے مشکل کشا نہیں ہندہ جنہوں اونگ بھی آئے مشکل کشا نہیں ہندہ جنہوں سفر دی تھکاوٹ بھی ہو جائے مشکل کچھ آن نہیں ہوں گا یوشہ بن نون نے کیا علیہ السلام نے اللہ دے نبی موسیٰ مچھی تھی ہوتھے آپا جیس چٹان دے کو رام کیتا سی نا ہوتھے جنابوں نے چھال ماری اور میں بڑی عجیب بڑا عجیب معاملہ دیکھیا کہ مچھی جی میں جی میں پانی دے اندر گئی ہے نا اومیوں میں سرنگ باندھی گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے اوہوی تے جگہ ہے کہ جیسے اللہ رب والعزت نے اس نے ایک بندے نالسڑی ملاقات کرانی یہ واقعہ دستندہ مقصد کی ہے اللہ دے نبی موسیٰ بھی سونگ ہے علیہ السلام اللہ دے نبیانو بھی نیدہ آن دیئے اللہ دے ولیانو بھی نیدہ آن دیئے لیکن اللہ رب والعزت نے فرمایا موٹا جا قائدہ ہے مشکل کسا حاجت روا بیٹیاں دین والا بیٹا دین والا ڈبیاں ترن والا تردیاں ڈوپن والا حاجت روا مشکل کسا اللہ رب والعزت تو علاوہ اگر کسے نو من نہ جے تی پھر ایک موٹا جا قائدہ ہے لا تاخدہ سنہ تم ولا نوم انہوں نید بھی نائے انہوں اونگ بھی نائے ایسا کوئی دنیا تے بندہ ہے ان داتا صاحب انہوں نید نہیں آئی داتا صاحب تے دنیا تو پکے پکے ہی چلے جائے علی حجویری بلے سا بابا فرید سہباد کلندر سب گئے کسے نو نید نہیں آئی دنیا تو چلے گئے اللہ رب والعزت نے فرمایا حی القیوم موت دا نا آنا عرش والی رب دا خاصا ہے کسے انسان دا نہیں آخری واقعہ میری عورت وقت پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو صحابہ میری آقاد نال نے نبی علیہ السلام غزوہ خیبر تو واپس لوٹے نے راستے دے اندر تھکا بٹ بڑی ہو چکیے راستے دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ تے اونگ تاری ہون لگ پین دیئے میرے آقا علیہ السلام تے بھی اونگ تاری ہون لگ پین دیئے نیندہ غلبہ ہون لگ پیا آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین پڑاؤ ڈالوو صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھاؤ ڈالیا میرے آکا علیہ السلام سون تو پہلوں کہیں دینے کہ کیڑا بندائے جڑا ساڑیاں ہی فاسطہ کرے گا اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کہیں دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میں ہی فاسطہ کرانگا نبی علیہ السلام فرما دینے اے بلال ویخلمی صبح فجر دی ازان بھی پڑھنی سانو بیدار بھی کروامنا تے کہن دینے ہاں اللہ دے نبی کیوں نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام تے بلال رضی اللہ تعالی انہوں نا اے تے مسرک دی طرف مو کر کے نا بیٹھ گئے تہجد پڑھ دی رہے رات انہوں نا ساری رات نوافل دے اندر گدر گئی تے جدو نیم دا گلبہ ہون لگیا نبی علیہ السلام دا صحابی نا مسرک دی طرف مو کر کے بیٹھ گئے تاکہ جدو سور جتلو ہون لگے میں نو پتہ لگ جوے میں جلدی جلدی اللہ دے نبی علیہ السلام نا بیدار کر دیاں گا سارے صحابہ نا بیدار کر دیاں گا اللہ دا کرنا ہی ایسا ہویا اللہ تیریاں کرنی ایسا اللہ تیریاں قدرتاں ایسیاں اللہ تیریاں رحمتاں ایسیاں اللہ تیرا جبار ہونا اللہ تیرا کہار ہونا اے مسئلہ میرے اور تیرے تاکہ پہنچنا سی نبی علیہ السلام دے دور نبوت دی اندر واقعہ پیش آنا سی اور لوکانوے سبق ملنا سی جڑے لوگ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دندگی بات میں بات دی اندر کرانگا نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ سونگے حضرت بلالوں جی تو آخری رات ہوئی نا سورج دی طرف مسرک دی طرف مو کی تائے حضرت بلالوں بھی نیند آ گئی تے دن چٹا ہو گیا سورج چڑ گیا سورج دیا کرنا سب تو پہلو رخے انور تے پہنیا تے جناب محمد دے چہرے تے پہنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اٹھے نا آکر علیہ السلام نے بلالوں انجھ کر کے ہلایا تے بلال کہندے نے فَلَمَّا يَسْتَقَيْدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بلال تو سنو بیدار کرنا سی تو تے خودی سونگے آئیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جیڑی چیز تو ہڑے تے غالب آ گئی اللہ دے نبی میں تے تو ہڑا صحابیاں اوئی چیز میرے تے بھی غالب آ گئی اللہ دے نبی جیڑی نیند نے تو ہڑے تے غلبہ تاری کر دیتا تو انو ساری رات سلائی رکھیا اللہ دے نبی اسے انہی نیند نے میرے تے بھی غلبہ تاری کر دیتا اللہ دے نبی جی میں بڑیاں کو شاکی تیا آخر کار میں سورج دی طرف مسرک دی طرف ہم ہوں کر کے اللہ دے نبی انج کر کے ٹیک لگا کے کچھاوے دنال بیٹھ گیا اللہ دے نبی جی میں نو بھی نیند آ گئی میرے آقا نے فرمایا جلدی جلدی یہ تو سفر جلدی جلدی کوچ کرو صحابان اٹھایا پڑاؤ اٹھایا سواریاں نے رخصت کیتا مسکیدیں اٹھائے تھوڑا جا دور جا کے آقا علیہ السلام نے بلال نہ حکم دیتا ہے بلال اکامت کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکامت کہی صحابہ نے ودو کیتا سورج چڑھ چکی آئے میرے آقا علیہ السلام نے ساریاں صحابان اوباہ جماعت نماز پڑھائی صحیح مسلم دی روایت میرے آقا علیہ السلام نے نالی حدیث نبی پیش کی تھی میرے آقا فرمان دینے ہو میرے صحابہ جدو کوئی نماز پول جائے جدو بھی انہوں یاد آ جائے جڑا بھی وقت ہوئے نماز پڑھ لے گا اللہ اپنی رحمت دینال عجر اتا فرما دے گا دستندہ مقصد کیے اتنا لمبا واقعہ پہلی بات لوگ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پانجتن پاک دینال یاد کر دی لیں لیکن اللہ دے نبی نو بھی نیند آگئی اللہ دے نبی علیہ السلام تے بھی نیندہ غلبہ ہو گیا جڑا سون جائے او مسکل کشا نہیں دوسری بات حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان بولو تی سہی ازان پڑھی ازان پڑھی جنہ جنہ موجہ زبان اچھی بولو ازان پڑھی نہیں تے دین چڑھے آ چڑھے آئے کے نہیں لوگ کی وی آندے نے بلار نے ذان نہیں پڑھی تے دین ہی نہیں جڑھے εί ایکوری بلال نے ذان نہیں سو بڑی لوگ کہند نے ایکوری بلال نے ذان نہیں سو بڑھی تے دین ہی نہیں سو جڑھے سحی مسلم دی دی اسے لوگاں دی دی تا میں انہوں نہیں پدعا لوگ پتہ نہیں صحیح مسلم دی حدیث نبی علیہ السلام دی موجودگی صحابہ سونگ ہے حضرت بلال بھی سونگ ہے لیکن رب نے جڑی سورج اور چاندیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے نا دن اور رات آنا جانا دنیا دی کوئی طاقت انو بدل نہیں ساکتی ازان ہوئے یا نہ ہوئے موجن اٹھے یا نہ اٹھے کڑی چار دیئے یا بندے لیکن سورج نے تلو ہون تو بعد آمنا نہیں وہ نہیں ہونہ ہی ہونہ ہے رب دا نظام ہے اللہ رب والعزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور نبوفت دے اندر صحیح مسلم دی حدیث اے واقعہ پیس آنا سی میرے تیرے تک اے واقعہ پہنچنا سی اور لوگان دی اس بات دی نفی ہونی سی دنہ نے ناؤد باللہ من دالک بلال نو رب دے برابر کر دیتا کہ اگر بلال نے ادان نہیں پڑی تے رب نے دین ہی نہیں جڑایا وہ میرے بھائی دین جڑا ہے نا دین اے رابدہ اے رابدیاں ڈیوٹیاں دے لگیا سورد اور چاند رات اور ستارے سب کس اے نظام اے رابدہ ہے تو اسرف المخلوقات ہو کہ سجے کھبے جانا ہے اس مخلوق نے آج تک رابدی نافرمانی کی تھی نہیں اور ایک واقعہ حدیث دے اندر ملتا ہے یوسیٰ بن نون علیہ السلام دے بارے کہ وہ جا رہے سی سفر کر رہے سی اور سورج غروب ہون تو پہلے پہلے انا اس منزلتے پہنچ رہا سی انا سورج انہوں کیا سی کیا ہے سورج اللہ دے حکم دے نال جتے کھڑتا ہے انا اتھا ہی کھڑا ہو جا اللہ دا حکم کیا سی کہ سورج اتھا ہی ٹھہر گیا سی اس سید ہی سے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام دی لیکن اس تو مراد اے بھی نہ مان رہا جائے کہ یوسیٰ بن نون مشکل کشاہ سن حاجت رواسن بلکہ انا کیا سی کہ اللہ دے حکم دے نال ٹھہر جا میرے حکم دے نال نہیں یہ تھے انسان اپنا طرلہ مارے نہ کہ میں سب کو چھاہ اتھے معاملہ کچھ اور ہوں دے یہ تھے رب دی بات آ جائے اتھے نبی دا اختیار نہیں ہوں دا تو میرے بھائیو یہ چند باتوں عرض کیتی ہیں لَا تَأَخُدُهُ سِنَا تُمْ وَلَا نَوْمْ دے حوالے دے نال کہ اللہ رب علی جدہ بڑا خاصہ کہ عرض والے رب نو نیند بھی نہیں آن دی اللہ نو اونگ بھی نہیں آن دی لَا تَأَخُدُهُ سِنَا تُمْ وَلَا نَوْمْ اس رب نو اونگ بھی نہیں آن دی انو نیند بھی نہیں آن دی یہ رب دا خاصہ ہے دنیا دے اندرہ کر کوئی بندہ سون جائے نبی ولی پیر وخیر وڈہ چھوٹا ادنا آلہ دولت مند غریب جڑا سون جائے وہ مشکل کشا نہیں جڑا سوندہ نہیں وہ ہوئی مشکل کشا ہے وہ اللہ رب علی زدی ذات ہے اللہ رد حضور دعا ہے جو سنے آئے سنائے اللہ عمل دی توفیق آتا فرمائے انسا اللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مختارِ قُلْ دے حوالے دینا لگوئے گا کہ آسمانہ دے اندر اور ستہ زمینہ دے اندر ستہ آسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نیتے سب تے سب تے اختیار اللہ ربولی زدہ ہے انسا اللہ تعالی اللہ بشرتی زندگی اللہ سنو سب نو زندہ رکھے ایمان تے اللہ خاتمہ بن ایمان فرمائے آخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ